وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں کیا آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیں جہاں خدا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقل و خرد کی اس قدر اعلیٰ صلائیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پہ چیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے اقابر صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمائین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے اس جماعت نے من ہی من یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی لیکن کیسے ناظرین یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں ناظرین یہودیوں کی جماعت کا سربرا جس کا نام رسل جلوت تھا اس کی زیرے قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی رسل جلوت بولا اے علی ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچہ سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو رسل جلوت بولا ہم آپ سے چند سوالات کریں گے آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے ہی دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دئیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کی آئے ہو اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے یہودی اس بات پر امادہ ہو گئے کہ اگر ان کی یہ تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بیجے گئے سچے نبی ہیں ناظرین اب تمام معاملات تیہ پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا سوالوں کا سنسلہ شروع ہوا یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے برپور لہجے میں سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو تب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے تو اس کا جواب شرک ہے اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کیے اٹھا ناظرین اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے حضرت علی نے اس کو فوراں جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اس پر راسل جالوت بولا اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں دکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں ساتمہ آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا میں زمین کے ساتھ میں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا ساتھ میں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے ناظرین رسل جالوت اب توڑا سا گبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دیئے تھے اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے ناظرین اب رسل جالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زافیہ بدل لیا اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رکھ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ جو چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے رسل جالوت کے موں سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا ناظرین رسل جالوت اب مزید گبرا گیا تھا اس نے اس گبراہت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نسب ہے لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے اور ہجرِ اسود اسی وقت نسب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا اور وہیں پہلا پتھر ہے یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے اب کی بار رسول جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا اس نے یہ پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا رسول جالوت نے پوچھا وہ کیسے آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں رسول جالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنے ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنے نہیں پہنچ سکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا بس اس کافلے کے گزرتے ہوئے سورج کی کرنے اس جگہ ضرور پڑی تھی لیکن اس کے بعد سورج کی کرنے کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی ناظرین جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں اور موت اور زندگی کو ڈونڈو تو وہ تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتا نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آ جاتی ہیں اگلا سوال رسول جالوت نے یہ کہا کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے اور اس عصا کے بارے میں اسی نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا تواف تو ذہایات کرتے ہیں لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا تواف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا توقف بولے کہ کشتی نو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو تواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے تو اس نے اس کے گرد ساتھ چکر لگائے رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکل ٹھیک ٹھیک بلا توقف دیئے تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں اس نے فوراں جواب دیا پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو فوراں میرے سوال کا جواب دے دیا اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں یہودی نادان نہیں جانتے تھے بابل علم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو رسل جالوس سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑا اور سب کے سب دارے اسلام میں داخل ہو گئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمیٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ